لائک کریں سب لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری وجہ سب سے پہلک سکیں وہی پروردگار نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دو قل للمؤمنین یغدو من ابسارہم ویحفظو فروجہم میرے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں نگاہ نیچی رکھنے کا حکم اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اپنی کتاب کے اندر عطا فرمایا تلاش کر لیجئے مسلمانوں کو نگاہیں نیچی رکھنے والے اللہ رحم و کرم فرمائے اب تو ساٹھ کا بھی ہونے کے بعد نگاہیں بہک رہی ہیں تاڑی اور بھووں کے بال سفید ہونے کے بعد بھی اگر کوئی جوان لڑکی نکل رہی ہو تو تانک جھانک کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں کیا ہو گیا یہ کیا قرآن اس لیے ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پر عمل کی کوشش کی جائے اس کے ایک ایک حکم کو اپنے سینے میں بٹھانے کی کوشش کی جائے اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو میرے محبوب آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں صحابہ کی زندگی دیکھیں خود میرے آقا کی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ اکبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اتنی نیچی رہتی کہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر دروت اونچی بینی کی رفعات پر لاکھوں سلام نیچی آنکھ پتا چلا جو باغیرت اور با حیاء ہوتا ہے اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اس لئے آلہ حضرت نے کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر دروت کہ یا رسول اللہ آپ اتنے با حیاء ہیں اور اتنے شرمی لے ہیں کہ آپ کی نگاہ کبھی اٹھتی ہی نہیں آپ نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں اور آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ جس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یار بڑا با حیاء آدمی ہے کبھی نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں نگاہیں جھکائے جھکائے ہی نظر آتا ہے لیکن آج شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو کوئی ماحول ایسا ہو کوئی موقع ایسا ہو جہاں پر نگاہوں کو بلگام چھوڑ نہ دیا جاتا ہو کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے پیر کے نیچے کی چیز نظر نہیں آتی اور اللہ والوں کو زمین پر رہتے ہوئے لوہ محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیم نظر آ جاتی تھی وہ غوث پاک جو شکمیں مادہ سے بلگ کر کے پیدا ہوئے وہ کہتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خردلتین علی حکم التصالی میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتیلی میں رائے کا دانہ یہ نظر کہاں سے آئی وہی نیچی نگاہ کی بنیاد پر نگاہوں کو جھکانے کی بنیاد پر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایس کرتا ہوں مرد ہو یا عورت اگر کوئی حسن آپ کے سامنے سے گزر رہا ہو اور آپ صرف اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے نفس کہے کہ دیکھ لو اور آپ قرآن کی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کردن جھکا لو نگاہ جھکا لو خدا کی قسم دل میں سکون پیدا نہ ہو تو جو چاہو مجھے سزا دے دے جھکا لو نگاہوں کو کہ نہیں مجھے نہیں دیکھنا ہے میں کیوں دیکھوں میرے لئے اللہ نے حرام فرما دیا ہے بچاو اپنی نگاہ کو پھر آپ دیکھنا قلب کو کتنا سکون ملتا ہے دل کو کتنا قرار ملتا ہے لیکن جس مسلمان کی رات گندی پکچر دیکھنے میں گزرتی ہو اس مسلمان کی طبیت کو قرار کہاں سے ملے گا آج رات کی تاریکیوں کے اندر توبہ کر کے آنسو بہانے کی بجائے نہ جانے کتنے گناہوں کے تھبے آدامن پر لگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس رات کا انڈ قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے آج مسلمانوں کی راتوں کا انڈ پکچروں کو دیکھ کر یا گناہوں کو دیکھ کر ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے یہ استراب ہے یہ بے قراری ہے اور اس کی وجہ گناہ ہے ہمارے ویڈیو گو لائک سیدھے جہرور کریں ہمارے ویڈیو گو لائک سیدھے جہرور کریں